موسیقی 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 چلے آئیے یہ ہے ریل شمی ظرفوں کا اندھیرانہ بھبرائیے جہاں تک مہک ہے میرے کیسوں کی چلے آئیے سنیئے تو ذرا جو حققت ہے کہتے ہیں ہوں کھلتے رکتے ان رنگی لابا کی پسند جل اٹھیں گے دیئے جگنوں کی طرح جل اٹھیں گے دیئے جگنوں کی طرح چیتا پر سنتو فرمائیے پل پل تیت سے بھوشیہ میں کھوتے ہوئے لمحوں میں سدا بہار جوانی کی پکار آشا کم بخت عشق ہے جو سارا چہاں ہے وہ کب آتا ہے کب چاہتا ہے پر رہتا ہے جب تک یہ کم بخت جنب دیکھاتا ہے جانے من جانے من پلت تیری نگر یہاں ہے دل تیرا دیکھتا ہے کدر جانے من جانے من پلت تیری نگر تیری نگر کپ کو جانے من پلت تیری نگر جانے من پلت تیری نگر جانے من پلت تیری نگر اور بینور بھائیو آج تو سنگیت کے ستاروں کے بحر آشا بھونس نے خود بلا رہی ہے آپ کو اپنے پاس دیکھئے دیکھئے بیٹی جانے جا شوکتی بھی جیتی اشک کے امتحان آئی ہے مہربان کیسے ہو تم نو جوان کتنے ہسی مہمار کیسے ہو تم نو جوان کتنے ہسی مہمار کیسے کروں میں بھائیان دل کے نہیں ہے زبان کیسے کروں میں بھائیان دل کے نہیں ہے زبان آئی ہے مہربان بیٹی جانے جا شوکتی بھی جیتی اشک کے امتحان آئی ہے مہربان اچھا بین اور بھائیوں اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو آشا جی کا انٹرویو زنوانے شروع کروں جی ہاں ان کا ایک بہت ہی پیارا انٹرویو میرے پاس رکھا ہوا ہے تو اس سے پہلے میں فلموں کی طرح ایک فلیش بیک کچک کر چلا کر آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں کئی برس پیچھے سال ہے قریب انیس سو بہتر یعنی نائنٹین سیونٹی ٹو اور جگہ بمبئی یعنی ممبئی کے ایک بہت بڑے ہٹل کا شاندار ہول جہاں منایا گیا تھا آشا بھوسلے کے فلمی گایان کے پچیس سال پورے ہو جانے کا جشن بڑے بڑے سنگیت ستارے آئے تھے اس سلوہ جوبلی کی پارٹی میں اور اس موقع کے لیے دیش کے کچھ مہان سنگیتکاروں نے آشا جی کے نام کچھ بدھائی سندیش بھی ریکارڈ کیے تھے ان میں سے کئی ایسے تھے جو خود اب زندہ نہیں ہیں مگر ان کا سنگیت ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور مینور بھائیو اس سمائے میں انہی میں سے چار سنگیتکاروں کی آوازیں آپ کو سنواؤں گا پہلے سنیے کہ مہان سنگیتکار جوڑے شنکر جائے کشن کے شنکر صاحب جی نے کیا کہا تھا آشا جی کے بارے میں آشا جی کی آواز میں اتنا رس ہے اتنا سیکس ہے کہ سن کر کوئی بھی دل والا جھم جائے کہ جب آواز میں اتنا سیکس ہے تو آواز والی تو بہت ہی خوبصورت ہوں گی آشا جی خود بھی خوبصورت ہے اور ان کا دل بھی اتنا خوبصورت ہے جیسے بھولے بچے کا ہوتا ہے گانے کا کمال ایسا کہ دادرہ، تھمری، غزل، گیت، کلاسیکل اور موڈن کس سٹائل کی تعریف کریں بالکل ہنڈٹ پرسنٹ سونا میری بھگوان سے یہی پرارتنا ہے کہ آشا جی کی ایک نئی کئی جوبلی ہو ہر جوبلی پر مجھے بڑی خوشی ہوگی ہاتھ چھڑا کے پاپی جہاں تہاں جائے ہاتھ چھڑا کے پاپی جہاں تہاں جائے اسے تو ہی سمجھا بالما ہر مریانگ لگ جا بالما میں اکیلی پیا لرج مورا جیا مریانگ لگ جا بالما مریانگ لگ جا بالما تاری تارے بدرا سنی سنی رتیا سجنا بجوری جو چمک دھڑک جائے چھتیا سجنا اور شنکر جی کے بعد اب اس غزب کے سنگیتکار کی آواز سنیئے بانو اور بھائیو جو نہ صرف لطا منگیشکر کو بلکہ آشا جی کو بھی اپنی چھوٹی بین کی طرح چاہتے تھے یعنی جا مدن مہن آشا بہنسلے کے گاین کی سلوت جوبلی کا موقع پر مدن جی نے کہا تھا میری اچھی سی چھوٹی بین آشا کے گانے کے کریئر کی سلبر جوبلی منای جا رہی ہے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ بیان نہیں کر سکتا جونجو وقت گزرتا جاتا ہے آشا کی آواز اور گانے کا انداز اور روشن ہوتے جاتے ہیں یاداشت ایسی ہے کہ جواب نہیں اور آواز کا جادو بیان سے باہر دل بلکل بچوں کے دل کی طرح ہے بلکل صاف اور بہت ہی اموشنل حال ہی میں میرے ہاں رہیسل کرنے کے لیے آئی تو میں نے اور کسی رگایا ہوا گانا سنا دیا بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ اب مجھ سے رہیسل نہیں ہو سکی جی یہ ایک بڑے ہی عظیم فنکار کی نشانی ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو پچھلے کئی برسوں سے آشا کے گانے کا نکھار بڑھتا ہی جاتا ہے دعا ہے کہ یہ نکھار یوں ہی بڑھتا رہے اور میری چھوٹی بہن یوں ہی شوخ اور چلبلی رہے کیونکہ شوخی اور چلبلہ پن اس کے گانے کی بہت بڑی خوبی ہے اور مجھ سے ذرہ کم لڑا کرے کوئی شکوا بھی نہیں کوئی شکایت بھی نہیں اور تمہیں ہم سے وہ پہلے سے مغفت بھی نہیں کوئی شکوا بھی نہیں کوئی شکایت بھی نہیں اور تمہیں ہم سے وہ پہلے سے مغفت بھی نہیں کوئی شکوا بھی نہیں گلے شکوے روٹھا منائی بہاروں کے خوشبو خضاں کے اداسی مسکراہٹیں مسررتیں چھیڑ چھاڑ تقرار ان سب اداوں کی ملکہ آشا بھوسلے کے بارے میں انیس سو بہتر کے اس سلور جوبلی فانکشن میں کلیان جی آنن جی کے جگل جوڑے کے بڑے بھائی کلیان جی نے بھی تو کچھ فرمایا تھا آشا بھوسلے کے بارے میں سنیے آشا جی کی رجت جنتی ابینندن کے مہان اوسر پر میں سوچ رہا ہوں کی کیا بولوں جو بھی بولوں گا کہ شبد ہوں گے اور شبد ایسی مہان کلاکار کی مہانتہ بتلانے میں مجھے اسمت لگتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں شروعوں میں گنگنا ہوں گا شبدوں میں ہی کہنا پڑے گا آج وہ دور آ گیا ہے کہ ہم اچھی سے اچھی چیز سے بھی تھوڑی دیر میں بول ہو جاتے ہیں اور تو اور بڑے پیار سے زندگی بھر کے لیے شانتہ کے ساتھ شادی کرنے والا آدمی بھی نو مہینے سے پہلے ہی کانتہ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اس بوریت کا کیا راز ہے یہ تو وہی لوگ جانے ہیں لیکن یہ آشا جی کی آواز ہے جس سے پچیس سالوں سے لگاتا سنتے رہنے پر بھی ہم سب لوگوں کا لگاؤ بڑھتائی جاتا ہے اس تیز رفتہ زندگی میں ہر انسان نے کئی ایسے روپ دھارن کر لی ہیں کہ اس کا اصلی روپ پہچانے میں بلڈ پریسر ہو جاتا ہے لیکن ہماری آشا جی جن کی گائکی میں ہزاروں روپ لیکن وقتی تو کا روپ ایک جیسا اندر ویسا بہار دل جتنا بڑا اتنا ہی صاف گصہ ہے تو گصہ پیار ہے تو پیار اور اسی پیار کے ساتھ میری منوں کا امنہ ہے کہ آشا جی اور ان کی کلا دونوں ہی اس طرح ڈائمند جبیلی پر بھی جوان رہے ہیں اس میں کے راکھو رنگ کونے سا رنگ دیکھو گے اور اب یہاں آپ سنیں گے صرف ایک اور عمر سنگیتکار کی آواز ایک ایسے سنگیتکار جو ان تین میوزک ڈریکٹروں میں سے ایک تھے جنہوں نے آشا جی کے جیون پر اور گائن پر بڑا گہرا پربھاو ڈالا موقع وہی سلو جوبلی آشا جی کے میوزکل کریئر کی سال انیس سو ہتر تاریف اور آشیرواد دادا برمن یعنی سچن دیو برمن کی اور سے میں نے جب بھی کوئی دھون بنا کر آشا کو سنائی انہیں بہت زلدی یاد ہو گئی سنگر میں یہ بہت بڑا گون ہے آشا بہت مہان کلاکار ہے ہر طرح کے گیت گانے کی جگتہ ہے ان میں سید سانگ، ہیپی سانگ، کیبیرے سانگ، رومنٹک سانگ سب کچھ گاہ سکنا آشا کے بھرسٹائل ہونے کا پروف ہے وائس کنٹرول ایسا ہے کہ گیت کی ایک لائن میں یہ ہس کی وائس سے بھی گاہ سکتی ہے اور اسی نے زور سے سلدہ بھی سکتی میرا ایک گانا ہے اس میں ان کے زبردست وائس کنٹرول کی ایگزمپل آپ کو سناتا ہوں تم آج میرے لیے رک جاؤ رت بھی ہے پرست بھی ہے تمہیں نہ ہو نہ سہے مجھے تم سے مخبت ہے تم آج میرے لیے رک جاؤ رت بھی ہے پرست بھی ہے تمہیں نہ ہو نہ سہے مجھے تم سے مخبت ہے مخبت کی اجازت ہے تو چھپ کیوں رہیے جب چاہے کہیے جو بھی چاہے کہیے جو بھی چاہے کہیے آشا کو میرا آشب باد ہے کہ وہ بہت سال تک اسی طرح سپل رہے اور خوش رہے ان کی لوکوپلیوتا اور بڑے تو دیکھئے بین اور بھائیو دادا برمن کا شیرواد رنگ لائیا اب تو آشا جی اپنے گائن کی گولڈن جوبلی سے بھی آگے بڑھ چکی ہیں اور شہرت دولت سنگیت پریمیوں کا پیار سب کی بھر پور برکھا ہوئی ہے آشا جی پر اور آج آشا جی کا ایک خاص انٹرویو اب آپ کے سامنے ہیں بولو بولو کچھ تو بولو سامنے والے لے گئے بازی اور ہمت کر کے آگے آؤ دنیا ہوگی ہاں تو دوستو آشا بھونسلے کا ریکوڈ کیا ہوئے انٹرویو اب شروع ہو رہا ہے اس انٹرویو میں سب سے پہلے میں نے آشا جی سے دادا برمن ہی کے بارے میں پوچھا تھا اور کہا تھا کہ بھئی وہ کچھ کہیں اس بےمثال سنگیتکار کے بارے میں تو آشا بھونسلے نے کہا ایس ڈی برمن صاحب دادا ان کے پاس میں نے پہلے پکچر جو گائی تھی وہ تھی ٹیکسی ڈرائیور نو کے تن کی اس میں گانا تھا جینے دو اور جیو چڑتی جوانی کے دن ہے یہ گانا پہلا ہی میرا کیبرے تھا یہ ویسٹن گانا ہے اور دادا نے جیسے سکھایا تھا بہت مطلب الگ سٹائل سے تھا دین دو اور جیو چڑتے جوانی کے دن ہے پھر رہتا سماں ملے کا کہاں یہی زندگانی کے دن ہے مرنا تو سب کو ہے جی کے بھی دیکھ لے چاہت کا ایک جانسی کے بھی دیکھ لے مرنا تو سب کو ہے جی کے بھی دیکھ لے چاہت کا ایک جانسی کے بھی دیکھ لے پھر اس کے بعد میں نے ان کے بہت گانے گائے ان کی خاص بات یہ تھی کہ ریحلسل میں بولاتے تھے اور گانا بناتے تھے جیسے ایک مکڑا بن گیا تو اس مکڑے کو وہ دو تین طریقے سے گاتے تھے پھر مجھے کہتے تھے تمہیں کچھ سوچتا ہے تو تم اپنی طریقے سے گاؤ تو ہم اپنی طریقے سے گاتے تھے یا کچھ حرکت لگاتے تھے یا کچھ ایکسپریشن دیتے تھے ان کو اچھا لگتا تھا عمر میں بڑے تھے تو اچھا نہیں لگتا تھا بلتے ہیں دھت یہ کیا گا رہا ہے تم اور اگر اچھا لگتا تھا تو باہ یہ اس کو لکھ کے رکھو آشا اس طرح ان کے ساتھ چار پانچ دن اگر ہم نکالتے تھے تو بہت کچھ سکھنے کو ملتا تھا اور میرے گانے میں ہر گانا آپ سنیے تو لگے گا کہ جب میں کوئی لائن ختم کرتی ہوں تو ہمیشہ اس میں الگ طریقے سے حرکت دے کے ختم کرتی ہوں کوئی ایک جیسا میں نے کبھی گانا چھوڑا نہیں ہے یہ انہی کے دین ہے کہ انہوں نے کہا کہ سوچو تم کیا کر سکتے ہو تو وہ سوچنے کے عادت کہ ہم کچھ کریں تو میزک ڈیکٹر اس کو لیں گے ایکسپٹ کریں گے یہ جب پتا لگا تو ہم نے وہ شروع کیا سچ ہوئے سچ ہوئے سپنے تیرے جھوم لے یوں من میرے سچ ہوئے سپنے تیرے جھوم لے یوں من میرے سچ ہوئے سپنے تیرے سچ ہوئے سپنے تیرے دیرے جلے کر میرے ساجن آئے بے کلمن کا دیرے جلے کر میرے ساجن آئے جیسے کوئی صبح کا گولا سنجھ کو گھر آ جائے پیت میں رنگ بکھے دے ہوں من میرے چک..." چکًا... جہاں شکر مجھے accident جذہاں جیسے مہان بھولے بھی تھے آمانوں کا زمانہ بھی ہے دیوانا دیوانا کیا کہے گا چھوڑ دو آچن زمانہ کیا کہے گا ہاں 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 ان اداعوں کا زمانہ بھی ہے دیوانہ دیوانہ کیا کہے گا ہاں 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 چھوڑ دو آچن زمانہ کیا کہے گا میں چلی میں چلی اب خوب چھڑو پیار کی اپسانی کچھ موسم ہے دیوانا کچھ تم بھی ہو دیوانی میں چلی اب خوب چھڑو پیار کی اپسانی کچھ موسم ہے دیوانا کچھ تم بھی ہو دیوانی ذرا سننا جانے تمننا اتنا تو سوچ یہ موسم سوہانا کیا کہے گا چھوڑ دو آچن زمانا کیا کہے گا ہاں 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 ان اداعوں کا زمانہ بھی ہے دیوانا دیوانا کیا کہے گا ہاں 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 چھوڑ دو آچن زمانا کیا کہے گا ہسنا بھی انہوں نے گانے میں پہلی بار ان کے پاس میں نے گایا شاید فلم میں ہسنے کا ایسا آیا نہیں تھا آپ کو یاد ہوگا جانو جانوری کہے کھن کے ہے تو را کنگنا تو یہ ہسنے کا تھا ہس کے سانس لینا ہمیشہ ہس کے آدمی سانس لیتا ہے کیونکہ ہوا باہر نکل جاتی ہے یہ سب انہوں نے تب یہ کیا تھا بتایا تھا اس کے بعد سب گانوں میں آنے لگا وہ ہسنے کا لیکن دادا کچھ نئی نئی چیز سوچتے تھے جانو جانوری کہے تھن کے ہے تو را کنگنا جانو جانوری کہے تھن کے ہے تو را کنگنا میں بھی جانوری چھپ کے کون یایا تو را کنگنا جانوری چھپ کے کون یایا تو را کنگنا میں بھی جانوری بی پل کی چھئیا تلے پتیاں بنائے کے بی پل کی چھئیا تلے بھولے بھول دل کو لے گیا اڑائے کے سکھی جانوری جھو میں ہے کا ہے تو را جمکا سکھی جانوری جھو میں ہے کا ہے تو را جمکا میں بھی جانوری چھپ کے کون یایا تو را کنگنا جانو جانوری کہے تھن کے ہے تو را کنگنا میں بھی جانوری چھپ کے کون یایا تو را کنگنا نا 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 بھائی آشا جی کی برمن دادا کے لیے گائی ہوئے بس اتنی سی دھنوں سے تھوڑی ہے بجھے گی ہماری پیاس نہ بھرے گا ہمارا پیٹ آرے بھائی آنے دیجے کچھ اور آشا بھری ایس تی بربنی جھلکے کوئی آیا دھڑکن کہتی ہے دھیرے سے پلکوں کی یہ گرتی اٹھتی چھلمن کہتی ہے دھیرے سے دھیرے سے پلکوں کی یہ گرتی اٹھتی چھلمن کہتی ہے کوئی آیا دھڑکن کہتی ہے ایسی تو رات روز نہیں آئے آنکھوں سے کوئی روز نہ پھلائے آج تو جام سے ہمارے پیلے 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 زرا ایسی تو رات روز نہیں آئے آنکھوں سے کوئی روز نہ پھلائے آج تو جام سے ہمارے پیلے 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 زرا 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 پیش میں اجالا ہے مکملی اندھیرا آج کی رات ایسا کچھ کرو ہو نہیں ہو نہیں ہو نہیں ہو نہیں رنگی ہے ماسوم تیرے دم کی بہار ہے پیش کی ہے کچھ کرو باستے را استعاد ہے رنگی ہے موسم تیرے دم کی بہار ہے پھر بھی ہے کچھ کم بس تیرا انتظار ہے دیکھنے میں بھولے ہو تر ہو بڑے چنچل ہاں چل میں کیا جی عجب سی ہلچل آنکھوں میں کیا جی رو پہلا بادل بادل میں کیا جی کسی کا آنچل آنچل میں کیا جی عجب سی ہلچل اپ کے برس بھیج بھائیا کو باب ساون میں جو بلائے دے لاتیں گے جب میرے بچ پو کی سکھیاں دل جو سندے کا بھیجائے دے عجب کے برس بھیج بھائیا کو باب اور بہنور بھائیو سنیے 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 تو میں آپ کی آواز کا جادو چھایا رہا وہ ہیں اوپی نیر تو کچھ بتائیں گی آپ اوپی نیر کے بارے میں وہ اپنے ڈھنگ کے ایک ہی میزک ڈیریکٹر ہے میں نے ان کا گانا گیا تھا پہلی پکچر تھی ان کی آسمان اور آسمان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی چھم چھما چھم انہوں نے مجھے بولایا میں گئی اور انہوں نے ایک گانا گیا میں نے گا کے بتایا بلے ہاں ٹھیک ہے پھر ان کی میں نے پوری پکچر میں اور کی شوردہ ہیرو تھے اس میں میں نے ہم نے پوری پکچر وہ گئی تھی پہلا گانا کونسا تھا ایسا کچھ گانا تھا بھول گئے میں بہت سال ہو گیا اس کے بعد انہوں نے مجھے بولایا منگو فلم میں بول پردیسیا یہ تو نے کیا کیا اپنا بنا کے سیاں خائے دگا دے دیا بول پردیسیا یہ تو نے کیا کیا اپنا بنا کے سیاں خائے دگا دے دیا بول پردیسیا اس کے بعد میں ان کے پاس کافی میں نے گانے گیا بہت پھر نیا دور ان کی جو مجھے فلم ملی اس سے میرا نام ٹاپ پہ چلے گیا مانگ کے ساتھ تمہارا میں نے مانگ لیا سنسار مانگ کے ساتھ تمہارا میں نے مانگ لیا سنسار مانگ کے ساتھ تمہارا میں نے مانگ لیا سنسار مانگ کے ساتھ تمہارا مانگ کے ساتھ تمہارا مانگ کے مقصے ہم کہے ہم پیار ملات呀 دل کہیں دلدار ملا ہم کہیں ہمیں پیار ملا پیار ملا ہمیں یار ملا ایک نیا سنسار ملا پیار ملا ہمیں یار ملا اک نیا سانسار ملا جی میں کسا مان ملا مل گیا ایک سہارہ میرے آواز کی خاص بات انہوں نے پہچان لی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے بہت اونچا نہیں گوانا لو سور میں گوانا تو میرے آواز بہت گول اور اچھی لگتی ہے سنگر کو دیکھ کے وہ سمجھ کے گانا بناتے تھے اور میرا خیال ہے میرے لائف میں جو کچھ مجھے ایک الگ سے نام ملا وہ بینر صاحب کے وجہ سے وہ حسین درد دے تو جسے میں گلے لگا لوں وہ حسین درد دے تو جسے میں گلے لگا لوں وہ نگاہ کو مجھ پہ ڈالوں کہ میں زندگی بنا لوں وہ حسین درد دے دوں جسے میں گلے لگا لوں میں تم سے مانگتی ہوں ذرا اپنا ہاتھ دے دوں مجھے آج زندگی کے بس ہاغ رات دے دوں جسے میں گلے لگا لوں جسے میں گلے لگا لوں جسے میں گلے لگا لوں وہ نگاہ کو مجھ پہ ڈالوں بھڑھ کادی جھلک دکھلا کر ہاں بھئی جہاں آشا جی کی آواز کا نشاہ ہو اور نیئر کے سروں کا خمار وہاں ایک لمبی لائن سی لگنی چاہیے یادگار گیتوں کی تو بھئی لگے چھوٹا تھا بالما اکھی ان نید چھوڑا لے گئیو چھوٹا تھا بالما اکھی ان نید چھوڑا لے گئیو چھوٹا تھا بالما جب تم سے نظر تک روئی سنم جذبات کا ایک دوپان اٹھا تینکی کی طرح میں بہنی تلی تینکی کی طرح میں بہنی تلی سیلا پیرے روکے نہ روپا سیلا پیرے روکے نہ روپا جیون میں مجھے ہنچا اور بجھنے لگے شہر آئی میرے تین دھوپا لی پیار نے انگڑا آئی تیغانہ ہوا بہدل کجرا محبت والا اکھیوں میں ایسا ڈالا کجرے نے لے لے میرے جان ہرے میں تیرے قربان دنیا ہے میرے پیچھے لیکن میں تیرے پیچھے اپنا بنا لے میرے جان ہرے میں تیرے قربان کجرا محبت والا اکھیوں میں ایسا ڈالا کجرے نے لے لے میرے جان ہرے میں تیرے قربان چاند کے رتھ میں رات کے دل ہم جب جب آئے گے یاد ہماری آپ کے دل کو تڑ پا جائے گے آپ نے جو ہے دیا وہ تو کسی نے نہ دیا زہر بھی چاہایا گے پینا تو پیلے نہ دیا چین سے ہم کو کڑھی 92.7 بیگ ایف ایم پر سوہانہ سفر ویت انو کپور میں آج کا سوال ہری بھائی جیٹھا لال جری والا یعنی سنجیف کمار بہترین اور ورسٹائل ایکٹر ہونے کے باوجود بہت سٹرگل کرنا پڑا فلم انڈسٹری میں ابھی نئی کی شروعات کی تھی تھی اس کے بعد 1962 میں راشتری پروڈکشن نے انہیں فلم آرتی میں مینا کماری کے اپوزٹ کاسٹ کیا لیکن شرط یہ تھی کہ سکرین ٹیسٹ ٹھیک رہا تب رول کے بارے میں سوچے گئے سکرین ٹیسٹ جب لیا گیا اتنا فلاپ ڈسپوائنٹنگ ہوا انہوں نے کہا یہ لڑکا تو کچھ نہیں کر پائے گا مینا کماری کے سامنے کہاں کام کر پائے گا کیا آپ بتا سکتے ہیں فلم شولے میں سنجیف کمار کے کیریکٹر کا نام کیا تھا آپشنز ہیں تھاکر بلدیو سنگھ تھاکر رامدیو سنگھ یا تھاکر سہدیو سنگھ اپنا جواب بھیجنے کے لیے ایس ایم ایس کریں شام پانچ بجے سے سوہانہ سفر ویتھ انو کپور منڈے ٹو فرائیڈے صبح دس بجے سے صرف نائنٹی ٹو پوائنٹ سیون بیگ ایف ایم پر نائنٹی ٹو پوائنٹ سیون بیگ ایف ایم پر بروت تھی بائی بیکا جی اسنی بیکانے لی مود جو بدلے مود آج سنگیت کا ستاروں کی محفل کا پروگرام بڑی لگن سے سننے والے سنگیت پریمی شاید یہ تو جانتے ہیں کہ سنگیت کاروں کے علاوہ آشا بھوصلے پر جن کا سب سے زیادہ اثر رہا ہے وہ ہیں ان کی بڑی بہن لطا منگیشکر تو اس معاملے میں میں نے آشا جی سے پوچھا آشا جی آپ جب پبلک میں دیدی لطا منگیشکر کے بارے میں بات کرتی ہیں تو شدہ اور آدھر اور پیار کے ساتھ کرتی ہیں مگر سنایا کہ آپ کے سنگیت کے کشیتر میں آپ دونوں میں تھوڑی بہت کیا کہتے ہیں کہ کشم کش کچھ کچھ رائیولری ہمیشہ رہی ہے تو یہ بتائیے آشا جی کہ حقیقت کیا ہے ہم کو جو سکھایا گیا ہے بچپن سے آج وہ ہے کی نہیں مجھے پتہ نہیں لیکن ہمیں یہ سکھایا گیا بڑی بہن ماں کے سمان ہے اور جب بھی وہ سامنے آئے تو اس کے پیر چھنا باہر جاتے سمیں پیر چھنا گھر میں آ کے پیر چھنا اس کو ماں کے جتنا مان دینا اور بچپن سے وہ چاہے گلت ہو چاہے کچھ کہیں اس کے سامنے کبھی جواب نہیں دینا اور ہمارے گھر میں آج تک ہم پانچوں بھائی بہن ہیں اس میں دیدی سب سے بڑی ہیں آج تک کسی بھی بھائی نے یا بہن نے اس کو الٹا جواب پوچھا نہیں ہے آپ سے کتنی بڑی ہوں چار سال بڑی ہے رہی آپ جو گانی کی بات کر رہے تھے کبھی یہ نہیں رہا جیسے دوسرے لوگوں میں ایک دوسری کے لیے جلسی اور یہ وہ نہیں تھا لیکن اس کے جتنا اچھا گانا میں گاؤں یا ہم جب ڈویٹس گاتے تھے تب بہت تیار رہتے تھے اس کو کہتے کہ ہل دی کمپیٹیشن ہل دی کمپیٹیشن ہماری ہمیشہ رہی گانے میں ہم دونوں کا کبھی بھی کم از کم میرا اس کے ساتھ میں نے کبھی وہ غلط کمپیٹیشن میں نہیں گئی رہی بات ہم دونوں کے اس کی کیونکہ اس کے من کے خلاف میں نے شادی کی تھی گھر والوں کے من کے خلاف شادی کی تھی اور وہ ہمارے درمیان میں ایک دیوار بن گئی تھی وہ دیوار سکسٹی میں ٹوٹ گئی اس کے بعد ہم ایک ساتھ ہیں اور آج بھی ہم لوگ ایک فلور پہ ہی رہتے ہیں پورا فلور ہمارے پاس ہے میرا ایک ہے فلیٹ اس کے دو فلیٹ ہے اور بیچ میں دروازہ ہے ابھی ہماری ماں نہیں رہی نہیں تو ماں کا بیڈروم اور میرا بیڈروم جڑا ہوا ہے بیچ میں دروازہ ہے ہم یہاں سے وہاں بچے دوڑتے رہتے ہیں میرے بھائی کے تین بچے میری بہن کے دو بچے میرے تین پھر میرے بہویں جوائیں اس سب مطلب اتنا بڑا گھر ہے ہمارا اتنے لوگ ایک ساتھ ہیں کہ کھانے پہ بیٹھے تو نو دس آدمی کا ٹیبل بھی کم پڑ جاتا ہے بلکہ میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ کبھی پتہ نہیں چلتا کہ کس کا بچہ ہے سب ہی ایک گھلے ملے بہت اچھا بہت ہے بہت ایک دوسرے سے پیار ہے جیسے میرا لڑکا اور میرے بھائی کے بچے ایک منٹ مطلب گھر میں ہوں تو ساتھ میں ہی رہتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کوئی ایسے یہ ہاں آپ جیسے کہیں گے کہ ہوتا ہے کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ دیدی کو ہائٹ پسند ہے تو مجھے پنگ پسند ہے تو یہ جو رہتا ہے وہ ہم دونوں میں ہے لیکن یہ ہمارے اور کسی چیز میں چیزیں آتی نہیں جیسے لوگ کہیں کہ یہ آپس میں بہت کوئی دشمن ہے ایسے نہیں تو آشا جی آپ کی باتوں سے جو لتہ جی اور آب کے بیچ زبردست بہناپے کا بندھن نظر آتا ہے اس کی خوشی میں میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دونوں کا گیا ہوا ایک بڑا ہی خوبصورت ڈیوئٹ پیش کرتا ہوں آپ بھی سن کر مزا دیجئے یہ ڈیوئٹ ہے فلم اتصاو کا موسیقی 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 دینا سندور کے سو آدھی رات کو بیلا مہکاری مہکا آدھی رات کو من کیوں بہکاری بہکا آدھی رات کو بیلا مہکاری مہکا آدھی رات کو آچھا آشا جی آپ بتا رہی تھی کہ بہت قریب ہے لتا جی اور آپ بھی ایک دوسرے کے مگر ہاں آپ کے دونوں کی پسند میں کبھی کبھی فرق پڑھی جاتا ہے تو یہ بتائیے آشا جی کہ گانے میں بھی یا یوں کہیے کہ گانے کے سٹائلوں میں بھی آپ دونوں کی پسند کچھ الگ الگ ہے پسند الگ الگ نہیں ہے پسند مجھے ایک ہی ہے اس کو جی پسند ہے وہ بھی مجھے پسند ہے جسے کلاسیکل ہے لائٹ کلاسیکل ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا گانا بہت مجھے پسند ہے اس کی سٹائل پسند ہے لیکن اگر میں بھی اس کے جیسا گاتی تو شاید مجھے کوئی سنتا نہیں ہے کیونکہ جب ایک تاج محل کھڑا ہو تو اس کے سامنے دوسرا تاج محل اچھا نہیں لگتا تو اسی لئے مجھے اس سے الگ ہونا بہت ضروری تھا اور اس سے میں نے اپنا سٹائل الگ کیا میں نے ویسٹن سٹائل اپنے گانے میں آوازوں میں تھوڑا ملا کے اور تھوڑا اپنا سٹائل بدل دیا تو دوستو آج آپ نے آشا حسنے کی نظروں سے دیکھا ان کی بڑی بہن لطا منگش کرکو دونوں نے مل کر کیا حسین بجلیاں گرائیں ہیں سنگیت پریمیوں کے دلوں پر اور دونوں کا انداز اپنی اپنی جگہ بلکول الگ رہا ہے لطا شبنم ہے تو آشا ہے شولہ لطا چاہت کا انتظار ہے تو آشا ملن کا ہنگامہ لطا احساس کا امرت ہے تو آشا چھڑ چھاڑ کی مدھشالہ خدا کرے دونوں کی آوازیں اسی طرح رس گھولتی رہیں دونوں کا جادو ہمیشہ اسی طرح چلتا رہے کر گیا رہے کر گیا مجھ پہ جادو سوریاں کر گیا مجھ پہ جادو یہ کیا کیارے وہ زب کیارے چور کو سمجھینے ساتھوں سوریاں کر گیا مجھ پہ جادو کر گیا رہے کر گیا رہے کر گیا مجھ پہ جادو سوریاں کر گیا مجھ پہ جادو کر گیا مجھ پہ جادو کر گیا رہے کر گیا رہے سیانا سکھے کوئی واسی دامن بچانا سکھے کوئی واسی دامن بچانا آہ آہ رہا کر گیا کر گیا رے کر گیا مجھے اجاز سوریا کر گیا مجھے اجاز اب آگے آگے دیکھئے کہ کیسا جادو چلتا ہے آپ کی دلوں پر آشا بھوسلے کی آواز کا مگر اس کے لیے آپ کو پھر چلنا پڑے گا پیچھے کی طرف بینور وائیو وہی انیس سو بہتر کا سال اور دو اور مہان سنگیتکاروں کے مقصے آشا جی کا ذکر میں آپ کو بتائی چکا ہوں کہ اس سال آشا جی نے اپنے کریئر کے پچیس سال پورے کر دیئے تھے اور اسی موقع پر لکشمی کانت پیارے لال کے سریلے جوڑے کے لکشمی کانت جی نے بھی کچھ کہا تھا آج لکشمی کانت بھی تو نہیں رہے بس ان کی ریکوڈ کی ہوئی آواز بولے گی سنگیت کی دنیا میں ہم سبھی سنگیتکاروں سے نئے ہیں نئے کا مطلب ہم ابھی بھی ودیارتی ہیں اور ایک ودیارتی اتنی بڑی کلاکار آشا بھوسلے جی جن کے بارے میں سبھی سنگیتکار کیا پورا دیشی جن کے گانے کے گن گاتا ہے جس کے سبحاؤ کے گن گاتا ہے میں سورج کو کیا روشنی دکھ لاؤں بہت جلدی گرسے ہو جاتی ہیں اتنی جلدی شانت ہو جاتی ہیں من میں بہت ہی دیا اور پریم اور جہاں دیا ہوتی ہے وہاں بھگوان ہوتی ہی ہیں تو میری اس احسر پر بھگوان سے ہاتھ جوڑ کر یہی پرارتھنا ہے کہ اس مہان گائیکہ کو اس مہان آتما کو اتنی شکتی دے اتنی شکتی دے کہ اپنے سوروں سے دنیا بھر کے دلوں میں خوشیاں ہمیشہ بھی کھیتی رہیں خط لکھ دے سوریا کے نام بابو خورے کھاں گز پر لکھ دے سلام بابو وہ جان جائیں گے پہچان جائیں گے کیسے ہوتی ہے صبح سے شام بابو کیسے ہوتی ہے صبح سے شام بابو وہ جان جائیں گے پہچان جائیں گے خط لکھ دے سوریا کے نام بابو خورے کھاں گز پر لکھ دے سلام بابو وہ جان جائیں گے پہچان جائیں گے خط لکھ دے موسیقی موسیقی سلام بابو وہ جان جائیں گے پہچان جائیں گے کیسے ہوتی ہے صبح سیشاں بابو کیسے ہوتی ہے صبح سیشاں بابو وہ جان جائیں گے پہچان جائیں گے خط لکھ دے بانو روائیو ہمارے پاس ایک اور بڑے ہی جانے پہچانے سینئر سنگیتکار کی آواز باقی ہے جو میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں آشا جی کے پروگرام میں مگر اس کے لئے آپ کو کرنا پڑے گا تھوڑا سا انتظار اور ابھی تو ہم ذرا موڈ بھی بدلتے ہیں اور لوکیشن بھی بدلتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں آشا بھوسنی کی بولی ہوئی ایک بہت ہی خاص چیز سین ہے لنڈن کے روائل ایلبرٹ ہال میں آشا جی اور آر ڈی برمن کے ایک شو کا کئی برس پہلے ہوا تھا یہ رنگا رنگ شو اور اس کا الپی ریکارڈ آشا جی نے خود مجھے اور میری بی بی کو پریزنٹ کیا تھا اور الپی کور پر لکھا تھا انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے دیکھیں میں پڑھ کر سناتا ہوں اتی پریہ رما جی اور امین صاحب میری اور سے بہت پیار کے ساتھ آشا بھوسنے تو بینور بھائیو اس شو میں سٹیج پر مایکروفون کے پاس آ کر آشا جی نے جو کچھ کہا تھا وہ یوں سمجھے کہ آج آشا جی سنگیت کے ستاروں کے محفل کے مہمانوں سے کہہ رہی ہیں یعنی کہ آپ سے کہہ رہی ہیں میری ہندوستان، پاکستان، بانگلہ دیش، ویسٹ انڈیز، سورینامی اور ساری ایشیای بھائیوینوں کو میں پرانام کرتی ہوں میں بہت سالوں سے چاہتی تھی کہ آپ کے سامنے آؤں اور اتنے دور ہزاروں میل پر بیٹھے ہوئے بھائیوینوں سے ملوں ان کو میں اپنا گانا سناؤں میں جو کچھ بھی ہوں وہ آپ لوگوں نے مجھے بنایا ہے اگر آپ میرا آواز نہ پسند کرتے آپ میرا گانا نہ پسند کرتے تو میں کیا دنیا کا کوئی بھی آرٹس آرٹس نہیں ہے آپ مجھے پیار کرتے اس لئے میں آپ کی ہوں اور آپ مجھے اشروعات دیجئے کہ میں کامیاب رہوں کیونکہ میری کامیابی آپ لوگوں کی بھی کامیابی میں آپ کے دیش سے آئی ہوں لیکن بیرون بھائیو آشا جی کی حسین یادوں بھرا انٹرویو ابھی تو آدھا ہی ہوا ہے جیان اور باقی آدھا گرمہ گرم حصہ بھی تیار ہے آپ تک پہنچنے کے لئے مگر وہ حصہ آپ آج نہیں سنیں گے وہ حصہ ہوگا سنگیت کے ستاروں کے محفل کے اگلے پروگرام میں تو اگر آپ آشا جی کے آواز کے عاشق ہیں اور ضرور ہوں گے ورنہ آپ پروگرام کیوں سننے رہے ہوں گے آج تو اگلا پروگرام بھی آپ کو سننا ہی سننا ہے آشا جی آپ بھی کہہ دیجئے ان سے ذرا جاتے جاتے جائے آپ کا ہاں جائیں گے یہ نظر لاٹ کے پھر آئے گی یہ نظر لاٹ کے پھر آئے گی دور تک آپ کے پیچھے میری آواز چلے جائیں گے جائیں آپ کا آج آئیں گے یہ نظر لاٹ کے پھر آئے گی یہ نظر لاٹ کے پھر آئے گی تو بہرول بھائیو آپ ضرور سنیے گا اپنے ریڈیو دوست امین سہانی کے ساتھ سنگیت کے ستاروں کے محفل کا اگلا پروگرام آشا بھوشنے کی گاتی اور بولتی ہوئی آواز سے سجا دھجا پوچھ چھوڑنا یار کیا ہوا دل کا قرار کیا ہوا پوچھ چھوڑنا یار کیا ہوا دل کا قرار کیا ہوا تم پہ تو ہم مر میٹے گی ابھی سے جان میں ہمارا آگے کیا ہوگا آئی 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 آ بس تو بہنو بھائیو سنگیت کے ستاروں کے اگلی محفل میں پھر ہوگا آشا بھوشنے کا دھماکہ وہی ملیں گے سی یو سون آئے آج آشہ بھوسلک انٹریو اور آگے بڑھنے والا ہے پچھلے پروگرام میں آپ کے ریڈیو ساتھی عبین سایانی نے آشہ جی سے پوچھا تھا ان کی بہن لطا منگیشکر کے بارے میں اور دو غزب کے سنگیت نردیشکوں ایس ڈی برمن اور اوپی نیر کے بارے میں جن کا بڑا بھاری پرباہ رہا آشہ جی کے کریئر پر اور آج آشہ بھوسلے کن کن کے بارے میں کیا کیا بولیں گی یہ جاننے کے لیے مجھے یقین ہے ہمارے سبھی سننے والے بہت بے قرار ہو رہے ہوں گے نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی کرو انتظار جھوڑنا نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی کرو انتظار نہیں نہیں کبھی نہیں میں ہوں بے قرار تو اسی پیقراری کو آپ کی طرف سے آشہ جی تک پہنچاتے ہوئے میں ان کی آواز سے کہوں گا کہ آشہ جی یوں نہ رہ رہ کر ہمیں ترسائیے آئیے آجائیے آجائیے اوہ میرے راجہ اوہ میرے راجہ خفا نہ ہونا دیر سے آئی دور سے آئی مجھگوری تھی پھر بھی میں نے وعدہ دھونی بھایا وعدہ دھونی بھایا اوہ میری رانی سمجھ گیا میں وعدہ دھونی بھایا وعدہ دھونی بھایا وعدہ دھونی بھایا انتظار کے ایک ایک پل کا بدلہ لوں گا ایسا بھی کیا یہ نہ سمجھنا آج بھی ایسے جانے دوں گا ایسا بھی کیا کتنا ستایا پہلے اس کا ہی ساب دو اکھیوں میں اکھیاں ڈال کے جواب دو بچتے بچاتے بچتے بچاتے چھپتے چھپاتے تم کیا جانوں کیسے آئی وعدہ وعدہ دھونی بھایا وعدہ دھونی بھایا اوہ میری راجہ سمجھ گیا میں وہی پرانہ تیرا بہانہ تیر سے آنا اور یہ کہنا وعدہ دھونی بھایا اوہ میری راجہ اور اب ہم آشا جی کے انٹریو میں آگے بڑھنے والے ہیں شروع ہونے والا ہے وہ حصہ جس میں آشا جی نے بتایا ہے فلمی سنگیت کی دنیا کے اس فنٹیسٹک میوزک ڈائریکٹر کے بارے میں جنہوں نے کم عور میں ہی اپنی جادو بھری دھونوں سے سنگیت پریمیوں کی دلوں میں توفان برپا کر دیا اور انہوں نے شادی کر لی ہماری آپ کی آشا سے جہاں یہ تھے راہل دیب برمن وہ آگیا دیکھو دیکھو وہ آگیا موسیقی 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 رنگ بھرا پیار کا یہ سوا ہاتھ ایسے میں بس چھوڑ کر چل دیئے تم کہا میں یہاں تو آشا جی آئیے اور کچھ بتائیے آر ڈی برمن یعنی پنچم کے بہرے میں کس طرح آئے تھے وہ آپ کی جیون میں ایک دھماکہ ہے لے کے آئے وہ ایسا دھماکہ تھا کہ تیسری منزل نے مجھے پھر سے کچھ نئی سڑھیاں دکھا دی آجا آجا میں ہوں پیار تیرا یہ گانی کے وقت میں مجھے انہوں نے آکے کہا کہا آشا جی میں اس کو بہت پورا نہ جانتی تھی کیونکہ ارمان فلم جب بند رہی تھی برمن صاحب کی تب وہ مجھ سے آوٹوگراف لینے آئے تھے اور برمن صاحب نے کہا تھا یہ میرا لڑکا ہے یہ ابھی اس کو کالیج میں پڑھ رہا ہے ابھی میرا ساتھ دینا چاہتا ہے تو میں نے کہا تھا اچھی کالیج میں بی اے تو ہونا چاہیے تو اس کو بہت غصہ آگیا تھا تو وہ جب میرے پاس آئے تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آشا جی آپ میرا گانا گائیں گے تو میں بھی آشا بھوسلے تھی تو ذرا آکڑ سے گائیں گے کیوں نہیں گائیں گے ضرور گائیں گے تو ری حسل کرنے جب گئی تو میں نے آجا آجا جب گانا سنا تو میں نے بھولا باپ رہے میں نہیں گا سکتی ہوں من میں میں نے کھا نہیں گا سکتی میں نے ری حسل کی کیوں نہیں گا سکتی اس میں بہت سانس کی وہ تھی کہ آجا 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 یہ بہت تھا ری حسل کرنے گئی اور اس کے بعد میں گاڑی میں بیٹھ کے ریاز کرتی تھی ہاں 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 تو ایک دن میں ایسے آ رہی تھی تو جیسے ورلی پہ پہنچی میں جہاں یہ کیا ہے اپنے درگاہ ہے نا حاجی علی وہاں پر میرا ڈرائیور تھا کنڈڈی ڈرائیور تھا اس نے میرے کو کہا بھائی آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے کہ ڈکٹر کے پاس چلیں وہ سمجھا مجھے سانس واز لگ گئی ہے میں نے کہا چھو بھے میں گانا اب یاد کر رہی ہوں اسی طرح میں نے پندرہ دن تک اس کے پیچھے پڑی رہی پھر رہی حسل ہو گئی سب پھر ریکارڈنگ کے دن پہ میں دیدی کے پاس گئی تو میں بات کیے بینہ اسے گھوم رہی تھی تو دیدی اپنے لمبے بال بنا رہی تھی کہ نے نے کہا کیا بات ہے ادھر گھوم رہی ہو کچھ ضرور بات ہوئی ہے جس طرح تم گھوم رہی ہو تو میں نے کہا دیدی ایک گانا ہے میں نہیں جانا چاہتی اس میں ناک کٹنے والی بات ہے اگر ناک آ سکی تو تو نے نے کہا بھول گئی ہے کہ پہلے منگیش کر ہے بعد میں بھوس لے تو ڈرتی ہے میں نے کہا ڈرتی نہیں لیکن تھوڑا سا وہ کہنا کہ جاؤ بڑا بڑا اچھا ہو جائے گا میں میں ریکارڈنگ پہ گئی اور وہ گانا ریکارڈ ہوا میرا خیال تجھے ہے میں نے ابھی یہ ہی جانا سنچا ہے پیار کے چھوٹا یہ ہے موڑھے آدمان ٹھائی ٹھائی نز نہیں ٹھائی ٹھائی پڑھ ٹھائی 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 آآآآآآآ رکھنا تھا دل پہ ہمارے ہاتھ چڑھا کے چلی ہو آآآآآ جہاںforth struck اچھا جی آپ اور آرٹی بربن دونوں بہت ہی آرٹسٹک انسان رہے اور جہاں تک دیکھا گیا ہے کہ جب دو آرٹسٹک انسان ایک دوسرے کو بہت قریب ہو جاتے ہیں تو ان کی ٹکر سے انبن کی کئی چنگاریاں پھوٹنے لگتی ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ دونوں نے یہ چنگاریاں کیسے شیطل کی اور کیسے کیسے سمجھوتے کیے ایک دوسرے کے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے جو لوگ ایک دوسرے کو ڈومینٹ کرتے ہیں وہاں چنگاریاں اڑتی ہیں ہمارے لئے ویسا نہیں تھا میرا ڈومینٹ میں اس چیز میں کرتی تھی کہ یہ آپ نے کیا کیا یہ کیوں کھایا یہ کیوں پیا اس میں میں ڈومینٹ کرتی بولتی تھی ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے سگریٹ مت پیجے ایسی چیزیں میں بولتی تھی جو عام عورت بولتی ہیں میوزک میں میں کشنی بولتی تھی یہاں تک تھا کہ وہ یہ کہتے تھے یہ میں نے گانا بنایا ہے میں بولتی تھی یہ گانا بہت سندر ہے آپ دیدی سے گوائیے اور یہ گانا یہ میں گاؤں گی کیونکہ یہ میرا اور تھے ہی ہم دونوں تیسرے کا تو سوال ہی نہیں تھا تو وہ جب گانا بناتے تھے تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا گانا کیوں نہیں یہ میرا گانا مجھے کیوں نہیں لیا آپ نے ایسا کبھی نہیں میں نے کہا ہاں کبھی کبھی لاد میں ایسے بول دیتی تھی ہاں آپ اچھے گانے تو دیدی سے گواتے ہو میرے کو تو تم کیاویے دیتے ہو موسیقی 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 ہو گوری بھائیہ تو پیوار تو ریشنی راتیں راز نہ ہوں گی یہ ساماتیں راز نہ ہوں گی زندگی تجھ بین راس نہ آئے راس آئے نہ تیرے بین جیا جائے نہ تیرے بین جیا جائے نہ بین تیرے تیرے بین ساج نہ اور جتنا بھی یا تو چھوٹی فلم ہو یا تو کیبری ہو یہ سب میں نے گائے ہیں وہ چل گیا ہے وہ میری تکتیر لیکن آشا جی آپ نے میرے سوال کا پوری طرح جواب اب تک نہیں دیا میں نے پوچھا تھا پتی پتن ہی ہونے کے ناتے آپ دونوں میں اگر کچھ انبن کبھی کچھ کھینچاتا نہیں ہو جاتی تو آپ دونوں اسے کیسے سلجھایا کرتے تھے کیونکہ بھئی دونوں بڑے ہی سنسیٹیو آرٹسٹ آر ڈی برمن زبردست سنگیتکار تھے اور آپ چھوٹی کی گائے کا کہ وہ میرا پروفیشن وہ ان کا پروفیشن اور ہمارے ایتکس ایسے تھے کہ کسی کے کام میں کوئی بولے گا نہیں اور کبھی ہم نے اس چیز کو کیونکہ میں پہلے سے گانے والی تھی اور میرا نام پہلے سے تھا آر ڈی برمن بعد میں آئے بعد میں ان کا نام ہوا یا میں ان کی بیوی بنی یہ سب بات کی بات ہے لیکن پہلے وہ مزک ڈریکٹر تھے اور میں سنگر تھی وہیں رشتہ ہم نے اپنے جیون میں قائم رکھا وہ مجھے پوچھتے تھے کبھی کہ یہ گانا کیسا ہوا باتاؤں یہ اتنا ہی میں بولتی تھی یہ نہیں پوچھتے تھے آپ کس سے گوا رہے ہو کون گا رہا ہے کون آ رہا ہے کون کبھی نہیں بات کی اور انہوں نے یہ بھی رکھا تھا کہ گھر آ لگ اور میزک روم آ لگا اسی لئے جھگڑے نہیں ہوئے ورنہ جھگڑے ہو سکتے تھے جھگڑے ہوتے تھے وہ اور بات ہوئے دنیا میں لوگوں کو دھوکا کبھی ہو جاتا ہے آنکھوں ہی آنکھوں میں یاروں کا دل کھو جاتا ہے دنیا میں لوگوں کو دھوکا کبھی ہو جاتا ہے آنکھوں ہی آنکھوں میں یاروں کا دل کھو جاتا ہے موسیقی 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 موسیقا بینوں روائیو سنگیت کے ستاروں کی محفل میں آپ آشا بھونسلے کے گیتوں یادوں اور باتوں کے بڑے نرالے بہرنگی پہلو دیکھ رہے ہیں کئی لوگوں نے بتایا ہے کہ آشا خوش ہوتی ہے تو شبنم بڑتی ہیں اور ناراض ہوتی ہیں تو شولا تو اسی قبارے میں میں نے آشا جی سے پوچھا آشا جی دیکھیں میں آپ کو قریب میرا خیالے 42 یا 43 سال سے جانتا ہوں اور ہمیشہ آپ کو بہت ہنسمک اور دوست کی طرح پایا ہے مگر آشی جی سنائیں جب لوگوں سے آپ کی دشمنی اگر ہو جاتی ہے تو ان کی جان ہی قطرے میں پڑ جاتی ہے تو کیا بتا سکتی ہیں کہ آپ کی دشمنی لوگوں سے کن باتوں پر ہو جاتی ہے بچپن میں ماں سکھاتی تھی کہ جھوٹ مت بولو جھوٹ مت سنو تو یہ شاید اندر اتنا رہ گیا ہے کہ مجھے جھوٹ سے بڑی نفرت ہے کوئی آدمی اگر آج جھوٹ بولتا ہے تو پھر اور دس سال بعد یا پانچ سال بعد کبھی بھی پکڑا تو جائے گا آج نہیں تو کل جھوٹ کبھی چھپتا نہیں آج نہیں تو کل آتا ہی ہے تو میں نے کبھی جھوٹ بولا نہیں لیکن سامنے سے اگر مجھے کوئی جھوٹ بولے جھوٹا الزام لگائے کوئی ایسی بات کریں تو میں چڑ جاتی ہوں اور میں کبھی اپنے اپنے ہی چڑتی مجھے سامنے سے چڑایا جاتا ہے تب میں چڑتی ہوں اور میں جب چڑتی ہوں تو اس سمیں ہی اس کو جو سنانے وہ سنا دیتی ہوں اس کے بعد میں بھول جاتی ہوں اور سامنے والا یاد رکھتا ہے کہ لیکن جب بولنا ہوتا ہے تب میں اسی سمیں بولتی ہوں میں پیٹ پیچھے نہیں بولتی ہوں یا دس سال بعد اس کو نہیں سناوں گی تم نے ایسا کیا تھا لیکن اسی سمیں میں اس کو اچھی طرح جھاڑ دیتی ہوں اس لئے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں کہ یہ موپھٹ ہے موپے بول دیتی ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا بات کہی جو اس نے جواب دیا اگر سپوز آپ سنیں بتائیے کہ کوئی مزک ڈیکٹر مجھے پوچھتا ہے یہ ٹیون کیسی ہے اگر وہ اچھی نہیں ہے تو میں اپنے سنگیت کے ساتھ اپنے روٹی کے ساتھ اپنے بھگوان کے ساتھ میں جھوٹ کیسے بول سکتی ہوں کہ یہ اچھی کیسے بولوں کوئی بے سورا گائے تو میں کہوں یہ سور میں گا رہا ہے یہ بہت غلط ہے میں نہیں کر سکتے ایسا اور اگر مجھے مزک ڈیکٹر پوچھے گانا کیسا لگا تو میں نیچے دیکھنا شروع کرتی تھی تو ان کو میرے پر غصہ آتا تھا مجھے گانے سے کٹ کر دیتے تھے لیکن کیا ہوتا ہے لوگوں کو اتنی غلط عادت پڑ گئی ہے کہ ایک آدمی گار آیا تو سب بول رہے ہیں واہ 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 جواب نہیں تو اڈا اوہ بادشاہ تو اسی تو فلانے ہو یہ سب کر کے کر کے سامنے والے کو بگھاڑ دیتے ہیں پھر ان کو وہ عادت لگ جاتی چاپلوسی سننے کی اور جو چاپلوسی نہیں کرتا ہے وہ برا بنتا ہے میں کتنا بھی بڑا آدمی ہو چاہے کوئی بھی ہو اگر مجھے غلط لگے مجھے پوچھے تو میں بول دوں گی کہ ٹھیک نہیں اگر نہیں پوچھے تو میں کچھ بولوں گی نہیں ٹھیک ہے آشا جی تو آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے کچھ منت بولیے بلکہ خیالوں ہی خیالوں میں ہمارے سننے والوں کے پاس ہو لیجئے اوہ آجا پنچی اکیلا ہے اوہ سو جان انڈیا کی پیلا ہے اوہ آجا پنچی اکیلا ہے اوہ سو جان انڈیا کی پیلا ہے اوہ آجا پنچی اکیلا ہے اوہ آجا پنچی اکیلا ہے اوڑ گئی نید یہاں میرے نین سے بس کر یوں ہی پڑے رہو جان سے اوڑ گئی نید یہاں میرے نین سے بس کر یوں ہی پڑے رہو جان سے اوہ آجا پنچی اکیلا ہے اوہ آجا پنچی اکیلا ہے اوہ سو جان انڈیا کی پیلا ہے اوہ آجا پنچی اکیلا ہے اوہ آجا پنچی اکیلا ہے اوہ آجا کتنی گھوٹی سی ہے یہ فضا اوہ آجا کتنی سوہانی ہے یہ ہوا اوہ آجا کتنی گھوٹی سی ہے یہ فضا اوہ آجا کتنی سوہانی ہے یہ ہوا مر گئے ہم نکلا دم مر گئے ہم اوہ آجا پنچی اکیلا ہے اوہ آجا پنچی اکیلا ہے دل میرا دھڑکن میری تیرے ساتھ ہے دل میرا دھڑکن میری تیرے ساتھ ہے تنہا ہے پھر بھی دل تنہا ہے اوہ لعقہ سکنوں کا ملہ ہے اوہ آجا پنچی اکیلا ہے اوہ سوہانننڈیا کی بیلا ہے اوہ آجا پنچی اکیلا ہے اوہ سوہاننڈیا کی بیلا ہے اوہ آجا پنچی اکیلا ہے اچھا آشا جی آپ نے ہندوستانی فلمی جگت کے سبھی بڑے بڑے گائکوں کے ساتھ گایا ہے جیسے محمد رفی مننا ڈے مکیش تلت محمود حیمند کمار کیشور کمار وغیرہ وغیرہ تو ان میں سے کچھ سنگروں کے بارے میں کچھ بتائیے ان کی عادتیں کام کرنے کا طریقہ کچھ خاص عدائیں وغیرہ وغیرہ میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے رفی صاحب کے ساتھ نو سو گانے گائے ہیں نو سو میری کتاب نکلی ہے سوراشا اس پر سب درج ہے کہ نو سو گانے میں نے ان کے ساتھ گئے جو پہلا میرا لائف کا گانا تھا جو 1947 میں تو اس وقت ایک پہلا گانا تو میں نے زہرہ امبالے والی اور گیتا عدد کے ساتھ گیا تھا چونریا فلم کا دوسرا گانا رفی صاحب کے ساتھ تھا اس وقت تو ایک مائک سب ایک ساتھ کھڑے ہیں ایک مائک پہ سب کوراس میں رفی صاحب ہم سب گا رہے تھے تب سے میں رفی صاحب کو جانتی ہوں اور رفی صاحب کی ایک بات خاص تھی کہ بہت شریف آدمی بطلب غلط بات نہیں کرنی کچھ نہیں ہستے رہنا ایسے آدمی تھے ان کے گانیاں کی خاص بات تھی کہ ان کی آواز بہت تھی سندر سوچھا آواز تھی جو مندرہ سے لے کے تار سب تک جہاں ان کو آپ لے جائے وہاں اچھے جاتے تھے وہ کبھی چڑتے نہیں تھے صرف میرے سے چڑتے تھے کیوں کیونکہ میں کیا میں کیا کرتی تھی کچھ حرکتیں ڈال دیتی تھی گانی میں اپنے مند سے کچھ سوچ کے حرکت ڈال دیتی تھی وہ بہت چڑ جاتے تھے وہ کہتے تھے مجھے یہ حرکت لینے کی کیا ضرورت ہے سدھا سدھا نہیں گا سکتے ہو میں کہتے تھے آپ بھی لے لیجے حرکت آپ کو کسی نے روکا ہے ہم بھی لیں گے آپ بھی لیجے حرکت اس میں کیا ہے تو رفی صاحب کے ساتھ میرا ایسا چلتا تھا اور اتنے سال ہم نے ساتھ میں کام کیا ہم ایک بار اسی جھگڑا ہو گیا تھا ہمارا اسی تانوں کے اوپر سے مجھے گیتے تھے ایسا تان نہیں لینا چاہیے میں نے کہا لینی چاہیے پوچھے رفی صاحب سے رفی صاحب کو میں نے بلا کہ رفی صاحب کی تان خراب ہے نہیں اچھی آپ گئی آشا جی تو ان کو بڑا برا لگ گیا مجھ سے باتچت بند ہو گئی ایک مہینے تک ہماری باتچت نہیں تھی پھر ایک دن میں ایسا آئی اور رفی صاحب بیٹھ ہوئے تو میں نے ان کو دیکھے کہا کہ اسے رفی صاحب تو ہس پڑے میں نے کہا ہمارا جھگڑا ہوا تھا ابھی بات نہیں کروں گی بولے چھوڑی دیجا ابھی جھگڑا بڑا میٹ گیا اچھا جی میں ہاری جلو مان جاؤنا دیکھیں سب کی یاری میرا دل جلاؤنا اچھا جی میں ہاری جلو مان جاؤنا دیکھیں سب کی یاری میرا دل جلاؤنا چھوڑتے تھے کسور پہ ایٹھے وہ خفا چھوڑتے تو حضور تھے میری تیا خطا چھوڑتے تھے کسور پہ ایسے وہ خفا چھوڑتے تو حضور تھے میری تیا خطا دیکھو دل نہ توڑو چھوڑو ہاتھ چھوڑو دیکھو دل نہ توڑو پر چھوڑو ہاتھ چھوڑو چھڑتے یاری تو ہاتھ ملو گے سمجھے اچھا جی میں ہاری جلو مان جاؤنا دیکھیں سب کی یاری میرا دل جلاؤنا 92.7 بگ ایف ایم پر سہانہ سفر ویت انو کپور میں آج کا سوال یہ گیت اتنا ہٹ تھا کہ فلم کے بعد لوگ اس گانے کو سننے کے لیے فلم کو دوبارہ چلواتے تھے اس گانے پہ وحیدہ رحمان نے ڈانس کیا تھا اور یہ ان کی پہلی فلم تھی وحیدہ رحمان اپنے ایک انٹریویں بتاتی ہیں کہ فلم راجلو مرائی میں صرف یہی ان کا ایک ڈانس تھا یہ ہی اتنا سیگمنٹ تھا مگر یہ اتنا پاپلر ہو گیا اتنا ہٹ ہو گیا ایک ڈانس کی وجہ سے ہی لوگ انہیں جاننے لگے اور ماننے لگے کیا آپ بتا سکتے ہیں امی سے کس فلم میں وحیدہ رحمان نے ایک ڈانسر کا کردار نبھایا تھا آپشنز ہیں کاغذ کے پھول گائیڈ یا پریم پجاری اپنا جواب بھیجنے کے لیے ایس ایم ایس کریں ریڈیو سپیس اپنا جواب اور اپنے نام کے ساتھ سینڈ کریں 55454 پر وینر کا نام اناؤنس ہوگا بگ دھمال میں شام پانچ بجے سے سوہانہ سفر ویت انو کپور منڈے ٹو فرائیڈے صبح دس بجے سے صرف 92.7 بگ ایف ایم پر 92.7 بگ ایف ایم پر بہنور بھائیو اس بریک سے پہلے آپ نے آشا بھونسلے سے محمد رفی صاحب کے بارے میں سنا اور اب آشا جی کی یادیں جڑیں گی ایک اور بڑے ہی لا جواب گائک کے ساتھ کشور کمار کشوردہ ایک ایسے سنگر تھے جن کے وہ بندھن ہی نہیں تھا ان کو کچھ وہ کلاسیکل بھی سیکھے نہیں تھے لیکن گا لیتے تھے ٹھومری بھی گا لیتے تھے اور ویسٹن میزک تو ان کے ایک دم دماغ میں بیٹھا ہوا تھا نئے نئے سٹائل کچھ نہ کچھ لاتے تھے میں ویسے کشوردہ کو جانتی ہوں ان کے پہلی فلم تھی اندولن سے میں جانتی ہوں میں بھی اس میں گائی تھی پہلی فلم ان کے تب سے لے کے میں آخری دن تک ان کے ساتھ ان سے میں نے بہت کچھ سکھا کہ گاتے گاتے ڈالاگ بولنا گاتے گاتے کچھ کیا گاتے ایکسپریشن دینا میں ان کو سنتی تھی صرف سنتے رہنے کا ان سے سیکھتے رہنے کا اس طرح ہال کیسا ہے جناب کا کیا خیال ہے آپ کا اون تو مچل گئے آ آ آ آ یوں ہی پھسل گئے آ آ آ آ ہال کیسا ہے جناب کا کیا خیال ہے آپ کا اون تو مچل گئے آ آ آ آ یوں ہی پھسل گئے آ آ آ آ ٹھوڑڑے 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 مہکی مہکی چلے ہے پاون جو اڑے ہے تیرا آنچل ٹھوڑے 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 ٹھوڑ کیسا ہے جناب کا کیا خیال ہے آپ کا تو مچل گئے یوں ہی پھسل گئے بگلی بگلی کبھی تُو نے سوچا رسٹے میں گئے مل کیوں بگلے بگلے تیرے باتوں باتوں میں جھڑکتا ہے دل کیوں آہاں بگلی بگلی کبھی تُو نے سوچا رسٹے میں گئے مل کیوں بگلے بگلے تیرے باتوں باتوں میں جھڑکتا ہے دل کیوں کبھی کچھ کہتی ہے کبھی کچھ کہتی ہے ذرا نظر کو سمحالنا حال کیسا ہے جنوب کا کیا خیال ہے آپ کا تم چل گئے یوں ہی پھسل گئے اوڈڑے دی اوڈڑے دی اوڈڑے آشا جی اب تو نہ کشوردہ رہے نہ رفی صاحب رہے اور اسی طرح مکیش بھائی تو ہم سب کو چھوڑ کے چلے گئے تو آشا جی کچھ ان کے بارے میں بھی بتائیے کیسے تھے مکیش بھائیہ مکیش بھائیہ ایک دن میں جب پہلے آئی تھی کرشن ڈیل جی کی فلم تھی میزک کرشن ڈیل کے تھا لیک فلم کا نام تھا یہ کافلہ ہے پیار کا چلتا ہی جائے گا یہ تھا یا چیبر کے حصل یہ شاید گانت تو میں آکے کرسی ڈھونڈ رہی تھی تو وہ آکے نیچے زمین پہ بیٹھ گئے تو میں ہچ کی جائے پہلے پہلے آئی تھی دوسری فلم تھی میری تو انہوں نے کہا بیٹھ جائیے یہ مٹی ہے نا اسے میں ہم کو جانا ہے یہ سوچ کے ہمیشہ نیچے بیٹھا کیجئے تو مجھے بلکل یاد رہ گئے ان کے بات ان کے ساتھ میں نے بہت کام کیا بڑے ہنس موک تھے اور ان کو بہت ریال سل لگتی تھی باجہ لے کے گاتے رہتے تھے مائک کے سامنے مجھے کہتے تھے آپ بیٹھے رہو جب میں تیار ہو جاؤں گا تب بولوں گا آپ گانے کے لئے اس قدر پیار سے دیکھو نہ ہماری جانب دل اگر اور مچل جائے تو مشکل ہوگی تم جہاں میری طرف دیکھ رکھ جاؤگے وہی منزل میرے تقدیر کی منزل ہوگی دیکھئے آپ نے پھر پیار سے دیکھا مجھ کو آپ کے دل نے کئی بار پکارا مجھ کو ایک یوں ہی سی نظر دل کو جو چھو لیتی ہے کتنے ارمان جگاتی ہے تمہیں کیا مانو روح بے چین ہے قدموں سے لپٹنے کے لئے تم کو ہر ساز بلاتی ہے تمہیں کیا معلوم دیکھئے آپ نے پھر پیار سے دیکھا مجھ کو آپ کے دل نے کئی بار پکارا مجھ کو ہر نظر آپ کی جذبہ تو کساتی ہے میں اگر ہاتھ پکڑ لوں تو خفا مت ہونا میری دنیا محبت ہے تمہارے دم سے میری دنیا محبت سے جدہ مت ہونا دیکھئے آپ نے پھر پیار سے دیکھا مجھ کو آپ کے دل نے کئی بار پکارا مجھ کو دوستو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سن انیس سبہتر میں آشا بھوصلے کی فلمی گاین کے پچیس سال پورے ہوئے تھے اور ان کے سنگین کریئر کی گولڈن جبلی منائی گئی سن انیس سو ستانوے میں تو اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آشا جی کی عمر کیا ہے تو دیکھیں اس کے بارے میں بھی آپ کو آشا جی کے اس انٹرویو سے خبر مل جائے گی مگر اتنا یاد رکھی بہنا بھائیو کہ یہ انٹرویو میں نے قریب انیس سو چھانوے یعنی نائنٹی نائنٹی سکس میں لیا تھا لہٰذا عمر کے بارے میں یا کریئر کے برسوں کے بارے میں آپ جو بھی کچھ سنیں جو بھی سال سنیں اس میں خود ہی بڑھا لیجئے انیس سو چھانوے سے اب تک کے گزرے ہوئے برس ٹھیک ہے اوکے اچھا تو انیس سو چھانوے میں میں نے آشا جی سے پوچھا تھا آشا جی میرا خیال ہے آپ شاید پینتالیس برسوں سے گا رہی ہیں یعنی بچپن سے گا رہی ہیں کیونکہ آپ کی عمر اٹھالیس پچاس سے زیادہ تو کیا ہی ہوگی مگر ان چالیس پینتالیس برسوں میں آپ کی آواز کی کشش جو ہے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کھلولی مچانے والی عدا جو ہے وہ بالکل کم نہیں ہوئی تو یہ بتائیے آشا جی کی کونسی دوائی ہے جس نے آپ کی گائے کی شھولوں کی تپش اور آپ کی عدا کی کٹار کی دھار جو ہے اس کو اب تک جونکاتیوں برقرار رکھا ہے امین صاحب آپ مجھے بہت سانوں سے جانتے ہیں اور میں بھی آپ کو جانتے ہوں اور آپ میرا لحاظ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھالیس اور پچاس لیکن میں دس سال کی تھی تب میں نے پہلا گانا گایا تھا اور آج میں سکسٹی تھری کی ایج میری ہے تو سمجھ لیجئے کہ تری پن سال تو باون سال تو ہو گئے ہیں گاتے گاتے ہیں فورٹی سیون سے میں لگاتا رہا رہی ہوں ہندی فلموں میں پہلے مراتھی میں گایا تھا اور کام کیا تھا میرا خیال ہے ضرورت انسان کو کام کرواتی ہے پہلے تو ضرورت سے ہم نے کام کیا اور اپنی جان اس میں لگا لگا کہ نام کیسے ہوگا کیا ہوگا کیسے گھر چلے گا بچے کیسے بڑے ہوں گے اس کے لیے کام کیا اس کے بعد گانے سے پیار تو تھائی زیادہ پھر آدمی کو تھوڑا سا جب لگتا ہے کہ ہاں بھی زندہ رہ سکتے ہیں تو پھر آدمی گانے سے پیار کرنے لگتا ہے اور آپ نے جیسے کہا کہ دھار کیسی رہی یا چھوٹی چھوٹی ہیروین کی گانے گاتے گاتے ہیں ویسے ہی اپنے آپ کو ینگ محسوس اندر سے کرنا پڑتا ہے جب چھوٹی ہیروین کا گانا گانا ہے تو اپنے کو اسی ایج میں جانا پڑتا ہے ایک یہ وجہ ہے دوسری یہ وجہ ہے کہ میں بہت بچپن سے ہس مکھ ہوں اور مجھے مزاک ہسنا مطلب یہ سب اچھا لگتا ہے اس لئے میں بہت دیر گمبھر نہیں رہ سکتی اور ایک اور چیز میرے دماغ میں بیٹھ گئی ہے کہ رونا خود کے لیے ہسنا سب کے لیے تو اگر مجھے دکھ بھی ہو تو میں اکیلے میں اس کو اپنے آپ ٹھیک کرتی ہوں لیکن دوسروں کے سامنے ہستی رہتی ہوں بھوڑا بڑا نادان ہے بگین کا مہمان ہے پھر بھی جاننا 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 کلین کی بھسکان ہے بھوڑا بڑا نادان کبھی ار جائے کبھی مند لائے ڈیت جی آکے پھولے نا سامنے آئے نین ملائے مکھ دیکھے کچھ بولے نا وہ مکھ دیکھے کچھ بولنوں بھورا بڑا نادان ہائے اکھیوں میں رچ کے چلے بچ بچ کے جیسے ہو کوئی بیگانا اکھیوں میں رچ کے چلے بچ بچ کے جیسے ہو کوئی بیگانا رہ سنگ دل کے مل نہیں مل کے بن کے رہے وہ انجانا ہو بن کے رہے وہ انجانا بھورا بڑا نادان ہائے کوئی جب روکے کوئی جب روکے کنگن کرتا بھاگے رے کوئی جب روکے کوئی جب ٹھوکے گن گن کرتا بھاگے رے نہ کچھ پوچھے نہ کچھ بوچھے کیسا ناری لگے دے وہ کیسا ناری لگے رے بھورا بڑا نادان ہے بگیین کا مہمان ہے پھر پھی جاننا 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 کلین کی موسکان ہے بھور جو بدل ہوں بھیکا جی نم کی تسلیبی کا نری بہن اور بھائیو جتنی بھی تعریف کی جائے آشا بھوسلے کی بہرنگی اداوں کی وہ کم ہی ہوگی اور آشا جی کی تعریف کرنے والوں کی قدار تو بہت ہی لمبی ہے ہی دیکھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک سینئر سنگیتکار کی آواز ہمارے پاس ابھی باقی ہے آپ کو سنوانے کے لیے تو دوستو سنیے کہ آشا بھوسلے کے بارے میں نوشاد صاحب نے کیا فرمایا ہے آشا کی سلور جبلی کے موقع پر مجھے بھی یہ فقر حاصل ہوا کہ میں ان کے مطالق اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں آشا کی شخصیت اور ان کی کلا میری نظر میں کیا ہے سنیے دوستو آشا کے نغموں کی نرالی شان ہے صاف پانی کی طرح بہتی ہوئی ہر تان ہے دل ربا آواز میں ہر ساس کی جھنکار ہے اس کا ہرے گیت خودسنگیت کا شہکار ہے اس طرح گاتی رہی ہے دادرا ٹھمری غزل چاندنی میں جس طرح لہروں پہ بہتے ہوں کمل نوجوانوں کے دلوں میں راگ بھر دیتی ہے یہ کتنے جذبوں کی نشیلی آگ بھر دیتی ہے یہ ایسا لہجہ جس میں کھل کر بولتی ہو زندگی جیسے اڑنے کے لیے پر تولتی ہو زندگی محفلوں کے دامنوں میں ساحلوں کے آس پاس یہ صدا گنجے گی صدیوں تک دلوں کے آس پاس تورا من بڑا پاپی ساوری آرے تورا من بڑا پاپی ساوری آرے ملائی چھل بل سے نجری آرے ملائی چھل بل سے نجری آرے تورا من بڑا پاپی ساوری آرے تو سنگ جل ہے تیری زندگی میں پیار نہیں تیرے چمن میں ہے سب کچھ مگر بہار نہیں تجھے قسم ہے نئیوں موسکرا کے دیکھ ہمیں تیری نظر کا بھی ظالم کچھ اتبار نہیں ہاں ملائی چھل بل سے نجری آرے ملائی چھل بل سے نجری آرے تورا من بڑا پاپی ساوری آرے ستم گروہ کی انائی سے بے روکی اچھی جو تیرے ساتھ نہ گزلے وہ زندہ ہی اچھی غرض کا یار ہے مطلب کا تو ہے دیوانا نہ تیری دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی ہاں ملائی چھل بل سے نجری آرے تورا من بڑا پاپی ساوری آرے جہاں میں وہ جسے جینا وہ تجھ سے دور رہے جو مرنا چاہے وہ آ کر تیرے حضور رہے یہ کیا غضب ہے کہ ہم آ کرتے ہو بدنا تورا من بڑا پاپی ساوری آرے اور اسی غضب کی تیز درار شبابی شہد سی آواز والی آشا بھوسلے نے ایک بار میری جہاں میری ٹانک ہی جائی کیسے کی تھی وہی سنوا کر میں آج کی سنگیت کے ستاروں کی محفل کے کلائمیکس پر پہنچتا ہوں بہنوں بھائیو ہوا یہ تھا کہ ایک سٹیج شو میں جب میں کومپیرنگ کر رہا تھا تو میں نے ان دنوں کی مشہور گائکہ اور ہم دونوں کی دوست کمل باروٹ کو سٹیج پر بلاتے ہوئے ان کی بڑی تعریف کر دی تھی اور اس کے بعد مگر اس کے بعد والی بات جو ہے یہ آپ مجھ سے نہیں آشا جی سے سنیے آمین صاحب آپ نے مجھے کافی سوال کیا میں نے جواب دی اب میں آپ کو ایک سوال کرتے ہوں یہ بہت سالوں کی بات ہے ففٹیز کی بات ہے جب ہم پروگرام کرنے گئے تھے تو میرے ساتھ میری فرینڈ تھی جس کا نام کمل باروٹ ہے ہم دونوں ساتھ میں بہت رہتے تھے تو آپ نے اس کو ایننونس کیا تھا کہ میں اب ایک سندر لڑکی کو بلاتا ہوں آپ سب کو سندر بلاتے تھے اور میرا جب نام آتا تھا تو آپ بولتے تھے اب آشا جی آپ کے سامنے آگئے آپ میرے سے اتنے نراز کیوں رہے ہیں آرے آشا جی آپ آپ بھی کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ خر آپ نے ذکر کر رہی دیا تو میں آپ کو سچی سچی بتا رہی دیتا ہوں بات یہ ہے آشا جی کہ جب بھی میں آپ کے پروگرام کی کامپیرنگ کرتا تھا تو سامنے آڈینس میں میری بیوی ویٹھی رہتی تھی اور میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ اگر اسے پتا چل گیا کہ میں آپ کا کتنا بڑا زبردست فین ہوں تو کہیں وہ مجھے ڈیوویس نہ کر دے اچھا یہی وجہ تھی ورنہ اب کیا بتاؤں آپ کو آشا جی آپ کی تعلیم اگر میں شروع کروں گا تو کبھی ختم بھی نہیں ہوگی مگر بھینور بھائیو ختم تو ہمیں کرنا ہی ہے اب آج کا پروگرام حالانکہ دل تو بھئی یہی چاہتا ہے کہ ہم آشا جی کو بس یہی بٹھائے رکھیں یہ کہہ کر ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں ابھی ابھی تو آئی ہو ابھی ابھی تو ابھی ابھی تو آئی ہو بہار بن کے چھائی ہو ہوا زرہ مہک تو لے نظر زرہ بہک تو لے یہ شام ڈل تو لے زرہ یہ شام ڈل تو لے زرہ یہ دل سنبھل تو لے زرہ میں تھوڑی دیر جی تو لوں نہ شے کے گھونٹ بھی تو لوں نہ شے کے گھونٹ بھی تو لوں ابھی تو کچھ کہا نہیں ابھی تو کچھ سنا نہیں ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں ستاری جھل ملا اٹھے ستاری جھل ملا اٹھے چراغ جگمدار اٹھے بس اب نہ مجھ کو ٹوک نہ بس اب نہ مجھ کو ٹوک نہ نہ بڑھ کے راہ روک نہ اگر میں رک گئی ابھی تو جاؤ نہ پاؤں بھی کبھی یہی کہا کہ تم صدا کہ دل ابھی نہیں بھرا جو ختم ہو کسی جگہ یہ ایسا سلسلا نہیں تو یہ تھی آشا یہ ہیں آشا نٹھٹ پرکشش چلبلی بھاوک سریلی سجیلی آشا جنہوں نے اپنے چمکتے دمکتے سنگیت سفر میں نہ جانے کتنے گیت گائے کتنے پرسکار پائے کتنے دل جیتے اور کتنے توڑے اور ساتھی ساتھ اپنا بھی دل لٹا لٹا دیا دل چیز کیا ہے آپ میرے جان لیجیے بس ایک بار میرا کہا بس ایک بار میرا کہا مان لیجیے بس ایک بار میرا کہا مان لیجیے دل چیز کیا ہے آپ میرے جان لیجیے اور بہن اور بھائیو آپ بھی ایک کہا اپنے اس دوست امین سایانی کا مان لیجیے کہ زندگی چاہے کتنی الجھے الجھائے مگر آپ ہر بار تھوڑا سے سمیہ نکال کر ہمارا اور آپ کا یہ پیارا ریڈیو پروگرام سنگیت کے ستاروں کے محفل ضرور ضرور سنتے رہیں جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ وعدہ رہا کہ سنگیت کے ستاروں کے محفل کا ہر پروگرام کلیکٹرز آئٹم ہوگا اچھا دوئی اب چلتا ہوں پھر ملیں گے گھر خدا لائے